بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ کوششن نمبر ٹوئنٹی سیون جو کہ 5.2 ایکسرسائز کا تھا ڈیفنیٹ انٹیگرز کے بارے میں تو وہ آپ سالو کر دیں یہ رہ گیا تھا تو چلیے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے let f and g be انٹیگریبل on this کلوز انٹرول اے بھی f اور g دو فنکشنز ہیں جو کہ اس کلوز انٹرول پہ انٹیگریبل ہیں انٹیگریبل کی ڈیفنیشن ہم بعد میں دیکھتے ہیں and suppose that f of x and g of x یعنی کہ f of x is less than or equal to g of x for all x belonging to this کلوز انٹرول a بھی یعنی اگر f of x چھوٹا ہے g of x سے ان تمام values کے لیے جو اس انٹرول سے لی جاتی ہیں show that this is integrally less than or equal to this integral تو مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس یعنی کہ question کا مطلب ہے theorem کا مطلب کیا ہے کہتا ہے کہ یہ suppose کرتے ہیں کہ یہ function ہے g of x ٹھیک ہے اور یہ ہے f of x کوئی function ہے f of x اب f of x سامنے نظر آرہا ہے کہ g of x کی values بڑی ہیں f of x کی values چھوٹی ہیں ٹھیک ہے تو یہ theorem ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر f of x function چھوٹا ہے g of x سے یہ f of x function چھوٹا ہے g of x سے چھوٹا ہونے کا مطلب ہے اس کی ساری values اس سے اوپر ہیں g of x کی ساری values سارے گراف اس کا اوپر ہے اس کے تو اس کا مطلب ہے اگر f of x g of x سے چھوٹا ہے تو f of x کے نیچے جو area آئے گا وہ بھی وہ چھوٹا ہوگا جتنا area g of x کے نیچے آ رہا ہے یعنی g of x کا area زیادہ ہوگا f of x کے نیچے جتنا area ہوگا اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو یعنی یہ جو definite integral ہوتا ہے یہ area ہمیں دیتا ہے تو اس چیز کا کیا مطلب ہے ف of x کے نیچے جو area آ رہا ہے وہ چھوٹا ہے g of x کے نیچے کے area سے ٹھیک ہوگیا تو یہ مطلب ہے f of x چھوٹا ہے g of x سے اور یہ area چھوٹا ہے اس کے area سے تو یہ اس کا مطلب ہے integrable کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس chapter کا پہلا page کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے 5.1 جو exercise پڑی تھی وہ میں نے details سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی تھی اس میں کہ ایک interval لیتے ہیں اس کو اس کو توڑ کے ہم چھوٹے چھوٹے سب interval بناتے ہیں جیسے یہ والے بشمار اگر کم interval بنائیں گے تو جو area اس کے اوپر آئے گا وہ اس میں error زیادہ ہوگا جتنے زیادہ interval بنائیں گے area میں error کم ہوتی جائے گی لیکن اگر ہم یہ والا area area اس کا مطلب یہ ہے کہ suppose کرتے ہیں کہ یہاں سے لے کر a سے لے کر b تک یہ interval ہے اور یہ اس کے اوپر function ہے میں اگر اس interval کو چھوٹے چھوٹے سب interval میں divide کر دیتا ہوں اور ہر interval سے ایک central point سے لیتا ہوں یہاں تک height لیتا ہوں تو ہمیں ملے گی rectangle ہر sub interval کے اوپر ایک rectangle ملے گی یہاں point لیتا ہوں تو یہ height ہوگی اس height بے rectangle یہ بنتی ہے یہاں سے point لیتا ہوں تو یہ rectangle بنتی ہے یہ اس کی height ہے تو دیکھیں یہ جتنی بھی rectangles ہیں یہ یہ جو ہر interval ہے اس کی جو width ہے delta x اور اس کو اس height سے multiply کیا جائے یہ جو height ہے height کا مطلب ہے function کی value یعنی کہ ہر function کی value کو اس delta x سے multiply کیا جائے تو اس ایک rectangle کا area ہمیں ملتے ہے لیکن جتنا ہمیں یعنی کہ جتنی rectangle کم ہوں گی اتنا error زیادہ آئے گئے دیکھیں آدھا area باہر آ رہا ہے تو error ہوگی نا پھر تو اگر آپ اس طرح کریں کہ یہ جو rectangles ہیں یہ width ہیں اس کو very small کر دیں اس width کو very small کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو rectangles ہیں وہ ان کی دو تعداد ہے وہ infinity کو پروچ کر جائے جتنی small rectangle ہوں گی اتنا error کم ہوتا جائے گا یہاں پر accurate value area کی آئے گی یہ اس کے نیچے area کی accurate value آئے گی جتنی small کرتے جائیں گے تو area accurate ہوتا جائے گا آپ دیکھیں کہ جب rectangle یہ جو rectangles ہیں ان کو very small کرتے جائیں گے ان کی جو width ہے وہ zero کو پروچ کرے گی یا delta x کو ہم کہتے ہیں کہ zero کو approach کرے گی اور n جو ہے یعنی number of rectangles ہیں وہ infinity کو approach کرے گی تو یہ جو limit ہے ان تمام area sum کریں یہ جتنی بھی rectangles ہیں ان کے تمام areas کو sum کریں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ delta x r f of c r rectangle کی height ہے r اس لئے لکھا ہوگا جب یہ limit exist کرے گی تو ہم کہتے ہیں کہ اس interval پر function integrable ہے تو integrable کی آپ کو سمجھ آگئے کیا کیا مطلب ہے اس کا اگر یہ limit اس interval کے اوپر exist کرتی ہے یہ جو limit ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر the limit of spf یعنی کہ جو sum ہے remont sum کا limit ہے اگر exist کرتی ہے if it exist اگر یہ exist کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو f is said to be integrable over this interval a b تو integrable کی definition کیا ہے کہ یہ limit ہے remont sum کی limit and approach to infinity submission r from one to n delta x r f of c r ٹھیک ہے اگر یہ exist کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ function جو ہے integrable ہے اور اس کی جگہ ہم یہ limit بار بار لکھنے کے بجائے short form میں لکھ دیتے ہیں انٹیگرل کی فارم ہے تو اب جلتے ہیں main جو question ہے اس کی طرف چلتے ہیں دیکھیں solution اس کا کرتے ہیں ہمیں بتا ہمیں given ہے کہ f of x less than or equal to g of x ہم لکھیں کہ since f of x is less than or equal to g of x for all x belonging to this close interval a values less ہیں یہ already given ہے تو اگر ہم اس interval کو sub intervals میں divide کر دیتے ہیں ان sub intervals میں اس کو میں جنرل فارم میں اس طرح لکھوں گا x n minus 1 سے x n یہ sub intervals ہیں ٹھیک ہے یا میں اس کو r کی شکل میں لکھ دیتا ہوں x r minus 1 سے x r ٹھیک ہے ان sub intervals میں اس کو divide کر دیتا ہوں تو ہر sub interval سے میں ایک point اٹھاتا ہوں c r ہر sub interval دیکھیں sub interval سے ایک point اٹھاتا ہوں c r یہ c not c one c n so one ٹھیک ہے تو زیاری بات ہے اس پہ value اس c not پہ value function کی g of c not ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں point لیتا ہوں c 3 تو f c 3 یہ چھوٹی ہوگی f g of c 3 سے تو جس طرح values عام function ہی چھوٹا ہے g f x f x function g f x سے چھوٹا ہے تو جو mid values sub intervals سے اٹھا کے value find کریں گے وہ ہوگا g of c r سے x کی جگہ میں نے کیا رکھا ہے just c r ہمیں بتا ہے inequality کے دونوں طرف اگر ہم multiply کر دیتے ہیں کوئی positive number تو کوئی inequality پہ فرق نہیں پڑتا تو اس کے میں دونوں طرف multiply کر دیتا ہوں delta x r f of c r delta x r less than r equal to g of c r delta x r delta x r کیا ہے ہر sub interval کی width ہے تو width جو ہوتی ہے وہ always positive ہوتی ہے تو positive number کو دونوں طرح multiply کرنے سے کوئی inequality پہ فرق نہیں پڑتا اگر negative number سے multiply کریں تو یہ less than ہے یہ greater than ہو جائے گی اگر سنگل کی بات ہو رہی ہے نا اگر میں تمام rectangles کو جمع کر دیتا ہوں تو یہ والا جو area ہے یہ اس area سے less آئے گا یہ سارا جو area ہے اس سے یہ area less ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں submission apply کر دیتا ہوں r from one to n تمام values کو add کر دیتا ہوں f of c r delta x c r is less than or equal to submission r from one to n g of c r delta x c r تمام areas کو میں add کر دیا دونوں طرف اب میں کیوں کہ اس نے بولا ہوا ہے f integrable ہے f کیا ہے f g دونوں کیا ہے integrable اگر یہ integrable ہیں تو یہ والی limit exist کرے limit n approaches to infinity submission r one سے n f of c r delta x r less than or equal to یہ limit exist کرے گی کیونکہ اس نے بولا ہوا کہ f اور g کیا ہیں یہ integrable ہیں one سے n g of c r delta x r ساتھ ہم reason دیں گے reason دیں گے f and g r integrable اگر یہ integrable ہیں تو یہ limit exist کرے گی تو یہ limit ہم لکھ سکتے ہیں دونوں طرف تو اس limit کا کیا مطلب ہے اس limit کا مطلب ہے کہ a سے b اس limit کو ہم short form میں اس integral کی شکل میں لکھتے ہیں a سے b f of x is less than or equal to a سے b لکھتے ہیں تو یہی چیز ہم نے prove کرنی تھی hence proved ٹھیک ہے تو یہ just اس کی summary ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے کہ less than ہے اس سے overall interval پہ اگر overall interval پہ less ہے تو چھوٹے سب interval میں divide کریں گے تب ہی یہ دونوں ایک سے less رہے گی f x اس ہے اگر کیونکہ f integrable f g integrable ہیں تو یہ limit exist کرے گی دونوں طرف یہ limit apply کر سکتے ہیں تو اس limit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ integral یہ والا ہے اس کی جگہ replace کر دیں گے اس integral سے یہ آپ دیکھ چکے ہیں already کہ symbolically اس limit کو ہم اس شکل میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ just solution تھا easy solution تھا اس کا question number 27 کا